اللہ Cruz یفتنون ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات پہ کہ وہ کتنے سچے ہیں اپنے قول میں اللہ کہتے ہیں ہم نے بے شک پسیل لوگوں کو آزمایا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جاننے کہ تم میں سے سچے کون ہے اپنے کلیم میں اور اللہ تعالیٰ جاننے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہے اپنے کلیم میں جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا صحابہ کلیم نہیں کرتے بڑے بڑے بیانات میں تو گھنٹے کی یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے اللہ کے نبی ان کو پندرہ بیس پینٹ کا درس دیتے ہیں اور وہی کافی تھا ان کو دنیا فتح کرنے کے لئے ان کے بیانات لمبے لمبے نہیں تھے ان کے عمل اعمال لمبے لمبے تھے ہمارے کیا ہوتے ہیں لیکچرز لمبے لمبے اور عمل بالکل ہی ختم ہم سب کا یہ حال ہے آپ کا مجھے نہیں پتا میرا تو یہ حال ہے کہ ہمارے اعمال بہت کمزور اور ہمارے باتیں بہت بڑی بڑی سواللہ تعالیٰ آزمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا اور ان کو ٹیسٹ کرے گا کہ یہ بندے کتنے سچے ہیں اس کلیم میں امام الشیخ البانی راہے مولا کہتے ہیں کہ طریق اللہ تعویل اللہ کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے اور ہم لوگ کچھوے کی سپیڈ سے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں what he desires is کہ ہم اسی راستے پر مریں اس سے ڈیسٹریکٹ ہو کے نہ مریں اسلام پہ ہی مریں شیطان کی راستے پہ نہ مریں شیطان کی اطاعت کرتے کرتے نہ مریں حضب و شیطان میں بن کے نہ مریں بلکہ حضب اللہ میں رہیں اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اسی دنیا میں جو ہے نا پرفیکشن اچیف کر لیں ہر انسان گناہگار ہے اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحاندلہ وانٹس اس ٹو کیپ ورکنگ آن ڈس لگی رو لگی رو غلطی ہو جائے توبہ کر رو واپس آج ہو غلطی ہو جائے توبہ ستبہ نیس اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے خلاف بغاوت اللہ کے خلاف جورت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ رحمان رحیم ہے یہ اسی کمزوری نہیں ہے یہ اس کی صفتہ ہمیں قریب کرنے کے لئے ہے یہ گناہوں کے لئے دروازہ نہیں ہے یہ بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہے ہم نے کیا سمجھ لیا ہے یہ گناہوں کے دروازہ ہے گناہوں کے لئے ایک دور اپننگ ہے جی اللہ بڑا رحمان رحیم ہے جی کر لیں گے وہ معاف بخشتے والا جی جان دے اس جو کرنے کرو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رحمان رحیم ہے تم جو مرضی کرنے کرو اس کی صفتہ ہمیں قریب لانے کے لئے مایوسی سے بچانے کے لئے ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا گناہوں کے لئے ہمیشہ اپنی سوچ کو ایویلویٹ کیا کریں کیا یہ ثوٹ میری تھی یا یہ شیطان کا وسوسہ تھا اگر یہ ثوٹ نیک تھی ٹھیک تھی تو الحمدللہ لیکن اگر یہ شیطان کا وسوسہ تھا کیونکہ شیطان آپ کو ہاتھ سو نہیں پکھڑتا کبھی کسی کو پکھڑا کہ نہیں تو آج نماز پہ نہیں جائے گا تو آج بیٹھا یہی پہ تو جا کے دیکھا اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو رکاو ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری اپنے سوچ نہیں ہوتی یہ ہمیسے اپسی کھڑتا ہے لیکن یہ تھی شیطان اسے ویسپر submہرینگی کہ پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پھر پہلے جماع سے چھوڑواتا ہے گھر میں نماع سے چھوڑواتا ہے ڈیلے کراتے کے پھر کزا کروا تے پھر پانچوں نمازے کزا کر واتے اور محدودی کزا کر رہے جاتے پھر پھر اپنے چاستے پر رہ جاتے been he is very patient in his actions slowly and gradually ہمیں ڈسٹرائٹ کرتا ہے